ریلوے کے بزرگ پینشنرز نے دو ماہ بعد بھی پینشن نہ ملنے پر وفاقی وزیر ریلوے غلام احمد بلور اور انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی ان کا کہنا تھا کہ دو ماہ سے پینشن کے حصول کے لیے روزانہ لائنوں میں لگنے کے بعد مایوس واپس لوٹ جاتے ہیں پیسے نہ ہونے سے گھروں میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے بزرگ پینشنرز کا کہنا تھا کہ انہیں اگست اور ستمبر کی پینشن تاحل ادا نہیں کی گئی جس وجہ سے انہیں زندگی کا پہیا چلانے میں شدید دشواری کا سامنا ہے انہیں اپنیاں بساں چلانیاں وزیر نے تو انہیں گڑیاں نگام کی تھی ہیں انہوں بدل سارا مسئلہ زیادی ہو جائے کیا کریں گریب بلویٹ پہ کرنے کرائے پہ جو رہتے ہیں وہ کیا کریں گریب کیا کریں ان کی جان کوئی ہونا ہم لوگ نے بچوں کا آثرا کوئی نہیں ہے ہر مینے پریشانی ہوتی جو بھی بڑی عورت ہوتی ہے وہ بھی پریشان ریٹائٹ بنازمین نے بتایا کہ بجلی گیس اور پانی کا بل ادا کرنا تو دور کی بات ان کے پاس آٹا اور دال تک خریدنے کے پیسے نہیں ہیں جبکہ مالک مکان نے کرایا کے لیے الگ سے پریشان کر رکھا ہے بزرگ پینشنس کا کہنا ہے کہ اگر انہیں پینشن ادا نہ کی گئی تو وہ ریلوے ہیڈکوارٹر کا گہراؤ کرتے ہوئے شدید احتجاج کریں گے کیمرامین زامن عباس کے ساتھ جنید ریاض سٹی پورٹی ٹو